ہلو دوستو کیمیسٹری ان ایوری ڈی لائف اس کی فاسٹ سیریز میں اس کا دوسرا اور لاسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں کچھ باتیں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے انٹی بائیوٹکس کے بارے میں تو انٹی بائیوٹکس کیا ہے؟ پرتی جو ایک پدارت جنگوں کہتے ہیں جو لیونگ بینگ سے ہی لیے جاتے ہیں پلانٹس وغیرہ سے اور ان سے جو بھی لیونگ ہیں اور یہ اگر لو کنسنٹریشن میں ہے تو یہ کسی ویشیش ٹائپ کے مائکرو آرگینجمز کے لیے گھاتک ہوتے ہیں، ہانیکارک ہوتے ہیں مائکرو آرگینجمز کی گروتھ کو یہ روک بھی سکتے ہیں اور ان کا من کرے تو اس کو ڈسٹروی بھی کر دیتے ہیں دونوں کام کرتے ہیں یہ تو ان کی دو کٹیگریز ہیں انٹی بائیوٹکس کی جیسے پہلی ہے بیکٹیری سائیڈل سائیڈل میچ ہوتا ہے کلنگ ایفیکٹ ان کا کلنگ ایفیکٹ ہے یہ مائکرو آرگینجمز کو کل کر دیتی ہیں جیسے اوفلوکساسین اور پینیسلینز کے اگزامپلز ہیں دوسری ہے بیکٹیریو سٹیٹک یہ کیا کرتے ہیں یہ انہیبیٹ کرتے ہیں ان کی گروتھ کو کل کی بزائے تو ان کا انہیبیٹری ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے کلوروم فینیکول اور اریتھریوم آئسین اس کے علاوہ یہ کوششن بار بار پوچھتے ہیں سی بیسی بارڈ اگزامز میں کی بروڈ سپیکٹرم انٹی بائٹکس کیا ہے اور نیرو سپیکٹرم کیا ہے تو دیکھو دو ٹائپ کے بیکٹری ایز میں ہم پڑتے ہیں ایک ہوتے ہیں گرام پوزیٹو اور دوسرے ہوتے ہیں گرام نگیٹو جو وائیڈ رینج آف گرام پوزیٹو اور گرام نگیٹو دونوں یعنی کہ ان سب کے اوپر کام کر سکیں وہ ہوتی ہیں بروڈ بروڈ کا مطلب یہ زیادہ یعنی کہ ان کی جو رینج ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ تھی بروڈ سپیکٹرم جو گرام پوزیٹو ہے یا گرام نگیٹو ہے دونوں ہیں ان کی وائیڈ رینج ان سب کے اوپر اپنا ایفیکٹ قائم کرتی ہے ایکزامپل ہیں جیسے ایمپی سیلین وائی پہلے آگا اوفلوکساسین ایموکسی سیلین یا ٹیٹرا سائیکلین نیرو سپیکٹرم کیا ہے یا تو گرام پوزیٹو یا پھر گرام نگیٹو اس کے اوپر یعنی کہ ان کا دائرہ کم ہے جیسے پینیسلین جی اب رفلی یاد رکھنے کے لیے تو پینیسلین جی اپنی بک میں یہ دیا یہ نیرو سپیکٹرم ہے اب اس کو چھوڑ کے جو آپ سے پوچھیں گے وہ کیا ہے بروڈ سپیکٹرم ہے اس کے بعد ہے آرٹیفیشل سوٹننگ ایزنٹس تو یہ کیا ہے ان کی کلوریفک ویلیو نہیں ہوتی ہیں یہ نون نیوٹریٹیو ہیں یعنی کہ انرجی نیم لگن سے اور یہ سوگر کے سبسٹیچوٹس ہیں سوگر کی جگہ پر یہ یوز ہوتے ہیں جیسے چار ایکزمپل مین ہیں یہاں اپنے یہاں سیکرین اس کا دوسرا نام ہے اورتھو سلفو بینجیمائیڈ یہ بائیوڈی گریڈیبل نہیں ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ یہ یورین میں ایج سچ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے بروڈی سے باہر 300 ٹائمز جیادہ سویٹر ہوتا ہے یہ سوگر سے اور ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے اس کا بار بار یوز کرتے ہیں یہ یہاں سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ڈائیبیٹک پیشنٹس سے کون سا آپ یہ دے سکتے ہیں آرٹیفیشل سوٹنی ایجنٹ تو کون سا ہے سیکرین دوسرا ہے اسپرٹیم یہ کیا ہے یہ میتھائیل ایسٹر ہے ڈائی پیپٹائیڈ ہے ایک جو کہ فینائیل ایلینین یہ دونوں آپ کو یاد رکھنے ہیں فینائیل ایلینین اینڈ اسپرٹک ایسیڈ ان سے ڈیرائیو کیا جاتا ہے اسپرٹیم کو اب یہ کوشنیاں سے پوچھتے ہیں یہ ایمپورڈنٹ ہے یہ کوکنگ ٹیمپریچر یا بیکنگ ٹیمپریچر کے اوپر ڈیکمپوز ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا خراب ہو جاتا ہے اسی لیے اس کا یوز کولڈ فوڈز اور ڈرنکز میں کیا جاتا ہے 180 ٹائمز یہ زیادہ سویٹر ہوتا ہے شوگر سے نیکسٹ ایلی ٹیم 2000 گنا 2000 ٹائمز سویٹر ہوتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ ہے اور یہی اس کی دکت ہے کہ اس کی سویٹنیس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے نیکسٹ ہے سکرالوز یہ کیا ہے ٹرائی کلورو ڈیریویٹو ہے سکرالوز کا یہ سٹیبل ہوتا ہے کوکنگ اور بیکنگ ٹیمپریچرز کے اوپر اب فوڈ پریزرویٹو آپ کو پتا ہے فوڈ کو پریزرو کرنے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے جیسے گھروں میں پیکلز ہوتے ہیں اچار وغیرہ تو اس میں جیسے آپ دیکھیں گے نمک جاتا ہوتا ہے ویجیٹیبل اویل جاتا ہوتے ہیں تو یہ کچھ تو کومن ہوتے ہیں جو فوڈ کو پریزرو کرتے ہیں جیسے کہ ٹیبل سولٹ ہے شوگر ہے یا ویجیٹیبل اویل ہے اور کچھ پھر اور کیمیکلز بھی ہیں جو ریڈی میڈ فوڈ آئیٹمز آپ لے کر آتے ہیں چاہے وہ کیچپ ہے اب نیکسٹ کمپاؤنٹس ہیں انٹ ایسیڈز جو سٹومک کی ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کرتے ہیں ان کو انٹ ایسیڈز بولتے ہیں دو طرح کہہ سسٹیمک اور نون سسٹیمک سسٹیمک جیسے سوڈیوم بائی کاربونیٹ ہے یہ نون سسٹیمک جیسے ایل او ایچ ہولترائیس ہے یہ کیا کرتا ہے یا ایم جی سیو تھری یا ملک آف میگنیشا کیا ہے میگنیشیم آئیڈوکسائیڈ جو ہے ووٹر کے اندر اس کو ملا دیتے ہیں لیکن ان کا مینلی تو اس کا بھی باقی سب کا بھی پرولونگڈ یوز جو ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا کہیں سے اسٹیو ملیشیا جہاں آڈیاں بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہیں نوزیا نزلہ یا وومیٹنگ یعنی کے الٹی وغیرہ یہ چیزیں ان سے ہوتی ہیں اب ان سب کو اوائیڈ کرنے کے لیے نئے ٹائپ کا یہ ایک چیلنج تھا سائنٹسٹ کے سامنے یا جو میڈیکل فیلڈ کے آدمی ہوں ان کے سامنے کہ ان سے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ آتے ہیں یعنی کہ الکلائن بھی ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ پھر سے ایسیڈیٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ایک سیمپل سی چیز ڈیزائن کی ایک ڈرگ ڈیزائن کی سیمیٹی ڈین جس کو ٹیگا میٹ بھی بولتے ہیں اس نے کیا کیا جب انہوں نے پتہ لگایا سائنٹسٹ وغیرہ نے کہ جو ہسٹامن ہے اس کے کارن ایسا ہوتا ہے ہسٹامن جو ہے وہ سٹمک والس یا سیل ساتھ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اور ایسیڈ پروڈیوز کر رہا ہے جیسے ایسیل وغیرہ جس کی وجہ سے ایسی ڈیٹی ہوتی ہے تو اس نے کیا کیا یہ جو ڈرگ یہ کیا کرتی ہے پریونٹ انٹریکشن آف ہسٹامن ویڈ دا ریسیپٹرز جو سٹمک وال کے اندر ریسیپٹرز ہیں ان کا اور ہسٹامن کا انٹریکشن جو ہے اس کو روک دیتی ہے اور یہ ورلڈ کی بہت لمبے سمیہ تک لارجسٹ سیلنگ ڈرگ رہی سب سے زیادہ بھی کیے جب تک یہ دوسری ڈرگ اس کے مقابلے میں نہیں آگی جو تھی رینیٹیڈین یا زینٹک جس کو بولتے ہیں اب اس کا لاسٹو پک ہے سرفیس ایکٹیو سبسٹانسی یعنی کے سرفکٹینٹس جس میں ہم پڑھیں گے سوپس اینڈ ڈیٹرزینٹس تو سوپس آسانسہ ہے نائن ٹینٹھ کلاس میں بھی آپ اس کو پڑھ کے آئے ہیں وہی باتیں ہیں کہ جیسے یہ ہے یہ سٹیارک ایسڈ لیا ہے سی سترہ ایچ پہنٹیس سی او او سی ایچ ٹو یہ یہاں سے بانڈ جڑا ہوا ہے سی ایچ ٹو سی ایچ سی ایچ ٹو پھر یہاں سی سترہ ایچ پہنٹیس سی او یہ پھر سی سی سیونٹین ایچ تھرٹی پائیو سی او او یہ سٹیارک ایسڈ ہے اس کے ساتھ آپ نے 3 این او ایچ ملائے تو کیا ہوا تین او اچھ ہیں تین او اس کے ساتھ چلے جائیں گے تو یہ چلے گئی یہ گلیس رول یا گلیس رائن بھی اس کو کہہ دیتے ہیں کئی بار آئیو پیک نیم کیا ہے ایک دو تین پروپین ون ٹو تھری ٹرائی اول لیکن یہ سوپ نہیں ہے سوپ کیا ہے جب اس کو آپ یہاں سے لے گئے تو یہ تو فری ہوگا سی سترہ اچ میں تھی سی او این اے یہ تین ہے نگے ایک بار دو بار تین بار تو تھری مولیکیولز بنتے ہیں یہ سوڈیم سٹیر اٹ یہ سوپ ہے مینز کیا ہے یہ سوڈیم کا ایک سالٹ ہے کیونکہ سی او اے پہلے رہا ہوگا اس کی جگہ یہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہوں گی تو سوڈیم سالٹ ہے کس کا لونگ چین سوڈیم کاربن ہے اس کی چین ہے سوڈیم سالٹ آف لونگ چین کاربوکسلک ایسیڈ تو سوپ کیا ہوتے ہیں دیار سوڈیم اور پوٹاشیم سالٹ آف لونگ چین کاربوکسلک ایسیڈ اب ایک بات یہاں سے یہ بھی پوچھی جاتی ہے کہ سوپ جو ہے یہ ہارڈ وارٹر میں کامیاب کیوں نہیں ان کا کلینجنگ ایکشن بھی کم ہوتا ہے یہ سفیدی کی چمکار کم ہے یہ ہارڈ وارٹر میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو یہ کوشن یہاں سے بار بار پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے کیونکہ جو وارٹر کے ہارڈنیس ہے وہ کیلشیم اور میگنیشیم کے آئینز کے کارن ہوتی یہ جیسے کہ کلورائیڈ ہیں سلفیٹس ہیں یہ ہیں تو اس کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے انسولیبل کمپلیکس بنا لیتا ہے جیسے یہ ہے یہ سابون لیا ہم نے سوڈیم سٹیر ایٹ سی سترہ ایچ مہتی سی او این اے اور سی اے سی ایل ٹو یہ ہارڈ وارٹر کے اندر تھا تو کیا ہوگا سی اے کی دو ویلنسی ہوتی ہے تو کیلشیم کی تو دونوں سی سترہ ایچ مہتی سٹیر ایٹ اس کی دو ویلنسی تھی یہ دونوں اس کے ساتھ لگ گئی یہ کیا ہے یہ انسولیبل کلشیم سٹیر ایٹ ہے یعنی کہ یہ کلینجنگ ایکشن ہونے ہی نہیں دے گا اس کو جو سوپ کو کام نہیں کرنے دے گا انسولیبل بنا لے گا اس لیے ہارڈ وارٹر میں سوپ جو ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں تو سوپ کی کمی کو دور کرنے کے لیے کہ وہ ہارڈ وارٹر میں زیادہ کامیاب نہیں ہے اور ان کا کلینجنگ ایکشن کم ہے ہاں ایک ان کا فائدہ بھی ہے کہ سوپ بائیو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں لیکن یہ نون بائیو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں لیکن آج کل ڈیٹرزنٹس بھی ایسے آتے ہیں جو بائیو ڈیگریڈیبل ہیں تو ڈیٹرزنٹس کیا ہیں they are also called sopless soaps جو traditional soaps ہیں وہ نہیں یہ synthetic تیار کیا جاتے ہیں ڈیٹرزنٹس اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو with exercise میں نے ڈالی ہوئی ہے پہلے سے بھی تو یہاں main main باتیں کر لیتے ہیں جو board exams میں ہمارے بہت کام کی ہیں three types کے ہیں یہ جیسے پہلا ہے anionic تو جیسے ان کے نام سے پتا لگ رہا ہے anionic cationic اگر ان کا larger part anion ہے تو وہ کیا ہے anionic ڈیٹرزنٹ ہے اور larger cation anion ہے تو وہ کیا ہے cationic بہت بار one marks میں question پوچھتے ہیں کہ جیسے hair conditioners ہیں تو وہاں کون سے ہوتے ہیں تو یاد رکھنا ہے cationic detergent ہوتے ہیں c سے conditioner c سے cationic تو cationic detergent ہوتے ہیں hair conditioners میں use ہوتے ہیں washing purpose میں anionic ہوتے ہیں اور جو liquid dishwashing detergent وہ کون سے ہوتے ہیں non-ionic تو پھر ساتھیں شروع میں anionic کیا ہیں large part of their molecules are anions اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو cleansing action ہے وہ کس کے قارن ہیں ان کے anionic part کے قارن ہی ہے example جیسے نام ہے اس کا sodium laurel sulfate cs3 ch2 ہے 10 times پھر cs2 o cc3 o so3 sorry o so3 na تو اس میں دیکھو یہ جو سارا part ہے یہاں سے یہاں تک یہ جو سارا part ہے یہ کیا ہے anion ہے یہی تو larger ہے ketion تو یہ ہے بس تو larger part اس میں کیا ہے anion ہے اور یہی cleansing action کو اور آگے بڑھائے گا اسی کو یہ کام کرنا ہے اسی طرح جیسے دوسرا ہے sodium ڈوڈیس آئل benzene ڈوڈیک کام لو تک 12 carbon تو اس میں 12 carbon جیسے کہ CH3 CH2 11 تو یہ 12 carbon ہو گیا کہ benzene ہے اور SO3 na اس میں پھر سے یہ جو part یہ کیا ہے anionic larger part کس کا example anionic detergent example washing purpose کے لیے اس کا use کرتے ہیں تو anionic تو کیا ہیں یہ to sodium salts ہیں ketionic or bromides as anions اس میں وہی بات ہے دیکھو مین بات تو larger part جو ان کا ہے وہ ان molecules کا کیا ہوتا ہے ketion ہوتا ہے جیسے example ہے اپنا ketionic detergent cetyl trimethyl ammonium bromide تو یہ ہے CH3 CH2 15 ٹائم سہی 15 N کے ساتھ trimethyl 3 methyl گروپ آپ لگاؤ یہ plus اور بی آر مائنس آپ دیکھو یہ سارا part کیا ہے ketionic ہے اور بی آر مائنس کے وال کیا ہے یہ ایک anion ہے تو اس میں لارجر پارٹ کون ہے ketionic تو یہ کیسا detergent ہے ketionic ہے hair conditionals میں اس کا use ہوتا ہے لیکن یہ expensive ہوتے ہیں اس لیے ان کا use بھی limited ہوتا مولیکی لار ماس الکول کو ملا دی کس کے ساتھ ملا یں گے کیونکہ ایس 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 بنتے ہیں جیسے ایک ایس ایس جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سٹی ریٹ والا جس میں یعنی کہ سی سترہ ایچ مہتی سو جو پڑ رہے تھے ہم وہ سٹی ریٹ ریٹ پولی ایت آئیلین گلائکول ایت آئیلین گلائکول تو کیا ہے سی ایت آئیلین ایت آئیلین بہت سارے مولیکیل سی دونوں ریٹ کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے نون آئین بنتا ہے لکویڈ ڈیش واشنگ ڈیترزینٹ میں مہتی ہوتا وارٹر میں بھی کام کرتے ہیں لیکن ان کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نون بائیو ڈیگری 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 کنٹرول کر لیا ہے اور برانچ کو کنٹرول کرنے کے بعد جو ڈیٹرزینٹ آتے ہیں اب وہ کیسے آتی ہی بائیو ڈیگری 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 آتے ہیں یہ تھی آپ کی ویڈی ڈیگری ریوائز کرتے رہیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے